اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں کچھ کچھ اور اب انشاءاللہ سیدھی رہوں گے یعنی سیدھی ہوتی جا رہی ہوں اچھے جناب یہ نا ہماری پیسٹ ختم ہوئی تھی اور آج کل میرے پہ نا فل بھوت سوار ہے کہ میں نا کفائی چھواری نہیں بلکہ کنجوسی اور خوب ساری بچت کروں اچھے لیکن صبح صبح بچوں نے سکول جانا تھا کچھ تھا نہیں تو میں نے سوچا کہ یہ کوئلہ پڑھا ہوئے اس کو پیس لیتے ہیں سب سے اچھی بیسٹ جو ہے نا یہ سمجھے دیشی ٹوٹ کا دان صاف کرنے کا ہے اس سے بڑے پہرے کیونکہ آج کل کے ویسے بھی آپ دیکھیں ہر پیسٹ جو ہے وہ چارکول والی آ رہی ہے جی اس کے اندر چارکول ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے نا کہ کوئلے کے بہت فائدے ہیں اور کوئلہ واقعی دان صاف کرتا ہے تو جناب میں نے کوئلہ پیس لیا اور سار ڈالیا کالا نمک ہماری میں بھی ہمیں کبھی کبھی ایسے کر کے دیتی تھی اور آپ بلیف کریں میری بیٹی کے نا دانت میں ماسک ہو اور انگلیش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں لیکن جناب ہم نے انگلیش سے کیا لینا دینا ہمارے تو آسے پاسے سے گزر جاتی ہے تو اسی طرح نا اس کا ماسک ہو جو تھا نا وہ تھوڑا تھوڑا کم ہو گیا ہے دان بھی بڑے پیارے صاف کرتا ہے یہ میں خود صاف کرتی ہوں اچھے جناب اس کے بعد نا گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں اور میرا اور سلائی مشین کا رومانس شروع ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے دن بڑا لمبا ہوتا ہے تو کرنے کو چھوٹے موٹے کام کر کے بندہ پھر کہتے ہیں نا کہ چلو بھی اپنی دبی ہوئے سلائیتوں کو واپس لائے جا اور آج کل کے مہنگائی کے دور میں تو جناب یہ دبی ہوئے سلائیتیں جو ہیں نا یہ بڑی کام آتی ہیں تو نا میں نے دوبارہ سے سلائیت شروع کر دی یہ اربی لیلنڈ ہی میں لے کے آئی ہوئی تھی میں نے اس کو نا اچھا کٹنگ کے میں یہ کہوں آپ کو کہ کٹنگ میں نہیں کرتی میں نے اپنی ایک فرینڈ ہے اس سے کٹنگ کروائی نیکس انشاءاللہ آپ سے اگر اس نے کہا تو ولوگ میں ملاقات کرواؤں گی کیونکہ نا کٹنگ کرتے ہوئے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ نا وہ کپڑا ضائع ہو جائے اور یہ جو کپڑا ہے نا یہ بڑے برک ہے ہمارے یہاں پہ ایک شاپ کھلی ہے جو اس میں نا لون جو ہے وہ تول کے ہی دی جاتی ہے تو ویسے تو لون چار سو سی روپے میٹر ہے اور اگر چار سو سی روپے کا میٹر اگر میں ڈھائی میٹر لیتی ہوں تو یعنی کہ آٹھ اور ہاں بارہ سو بارہ سو کا صرف ڈھائی میٹر ملتا ہے اور پھر مجھے تو چاہیے ہوتا ہے چار میٹر کیونکہ چھوٹے برکہ ہوتا ہے اور بیٹی کا میری کا دونوں بیٹیوں کے سوٹ نہیں بنتے تو اس لیے جناب پھر میں نے سوچا کہ تو اس سے تول سے ذرا لے کے فائدہ اٹھایا جائے دیکھا جائے کہ واقعی بنتا ہے تو آپ بلیو کریں تھاؤزن روپیز کا ہزار پہ کا میں نے ڈھائی میٹر لیا بڑے برکہ تھا یعنی فولڈ کر کے اور پنجابی میں کہتے ہیں بارہ تھپ کے بنائیں تو اس کی شرڈ بھی بانگی اس کی شلوار بھی بانگی اور جناب یہ میں نے آگے میں پاس نیٹ پڑی ہی تھی وہ میں نے لگا لی اور دامن پہ میں نے پیکو کروا لی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں پہلے ترپائی کی اور پھر میں ان کا چینجی بچوں کا اس طرح کی ہلکے پھل کے گرمیوں میں ڈیزائن اچھے لگتے ہیں زیادہ ہیوی ڈیزائن تو نہیں کیونکہ کپڑے نے دھل دھل کے ویسہی کپڑے کی اور بندے کی دونوں کی مات تہ ماری چاہتی ہے تو میں ان کا بات اسی طرح ہلکی بھلکی سی لیس کہہ لینی چلو جی پچاس سو رپیہ کی پیکو کرالی جائے لیں جناب آج کل میں ان کاموں میں لگی ہوئی ہوں اور آہ 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 چکن پڑا ہوئے کیوں نہ جناب پھر چپلی کباب چکن کے سامنے چپلی کباب بنا لیے تو یہ ہے کہ دوپیر کو اچھا کھانا کھا لیے شام میں ویسی بچے کم کھاتے ہیں اگر کھائیں گے بھی تو یہی چپلی کباب بھی برگر وغیرہ میں کھا کھو لیں گے تو جناب بھی دوپیر کا کھانا تھا بچوں نے سکول سے بچے سکول سے آنے والے تھے میں نے جلدی جلدی پھر یہ چپلی کباب فرائے کیے ساتھ میں نے مگوالی ہے نان اور اچھا نا ہاں جی یہ جی فائنل لوگ آہ ویسے دوپیر کو کھانا گرمیوں میں خصوصاً دوپیر کوئی کھانا کھایا جاتے شام کو اتنا نہیں کھایا جاتا یہ اب پتہ نہیں شاید میری ہی وکڑی ہے کہ میں ہی سمجھتوں کہ شاید ورنہ اچھا آپ سب بھی بتائیے گا کہ آپ سب دوپیر کو دل کرتا ہے کہ دوپیر کو پیٹ بھرک ہے جو شام کو چلو کوئی بات نہیں ہلکا پھلکا کھا لیں گے اس کے بات جناب پھر آگے کلیننگ کے باری اچھا یہ بہت یہ میں نے کلپس کٹھے کیا میں یہ وہ جو رائنگ روم سمجھ لیں میرا چھوٹا سا روم سمجھ لیں یہ اس کی ونڈو ہے اور آپ بلیو کریں یہ اتنی کو میلی ہوئی پڑی تھی نا ڈیڑھ کو سال ہو گیا تھا اس کو میں نے دھویا نہیں تھا اور نا جب ہم اس مکان میں شفٹ ہونے لگے ہیں تو میں نے کہا بھی کہ اس کو واش کر کے نا وہ مزدوروں کو کہنا اس کو دھو لیں کیونکہ رگڑائی وغیرہ کی مٹی پڑی ہوگی اور پھر اس کے اوپر پینٹ کریں لیکن نا جناب وہ پینٹ آ لیں اے میں ہی پوچے مارے لیکن یہ دیکھ لیں نیچے سے براؤن کلر نظر آ رہے یہ جانگ نہیں لگا یہ براؤن کلر ہے جو کہ پیر صحیح طرح ہوا نہیں ہے کیونکہ وہ ڈسٹ ہی نہیں پڑی ہوئی تو جناب پھر میں نے اس دفعہ کیونکہ نا یہ سے دھونے میں کھلارا بڑا پڑتا دوسری بات یہ کہ یہ ہے بزار والی سائیڈ پہ بزار ہوتا ہے دس بجے باند تو دس بجے تک پھر میری اپنی بیٹری لو ہو جاتی ہے تو میں کہا تھا اچھا آج جنہیں تکالے تکالے نہیں تک پرسوں تو جناب ہو گیا ڈیڑھ سال تو میں کہا نہیں میں نہ ہونے گزارا نہیں ہے کیونکہ ہوا نہیں سی آ رہی ساری جالی بلوک کوئی پیس ہی آ یعنی کہ اس راہ اس کے بند ہوئے پڑے سے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا حیسان ہی آ رہا تو جناب میں پھر پھاڑ کے نا توشڑ ہی تو یہ ایڈ گیلری ٹھیک ہے یہ بی ایپ نا بس یہ ہے چھوٹے گھروں میں نا اس طرح کی گیلری اوگرہ بنی ہوئی ہوتی ہیں پرانے گھروں میں ہوتی تھی اب تو ایسے کبڑ کبڑ ہوتے ہیں تو اس کو بھی دوووش کرنے والا تھا تانبیہ دا بڑا بھر کے اس پیسے مٹی نکلی مجھے ہو کے آئے پکھا چلتا ہے تو یہ مٹی تو اڑا اڑا کے سانس میں جائے گی اور اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو جناب پھر خود نہیں کرنا تھا تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوئی تو بس پھر آپ کی بہن کھڑی ہو گئی اور سٹکان ہی ہے تو جناب رات کو دس بجے تک میں نے پھر یہ گیلری بھی صاف کی اور نہ ونڈو بھی صاف دھولی کیونکہ کھلارا بہت پڑ جاتا ہے پانی شپڑ شپڑ اور میل اور چکڑ اور اس کے بعد جناب صبح کا ٹائم ہے اور پھر پرزے اوپے مٹی تھی پرزے واش کرنے تھے پھر میں نے سوچا بہر کافی عرصائی ہو گیا گھر کی ڈیپ کلیننگ میں نے سمر کی سب کر رہے تھے میں نے میں نے نہیں کی تھی تو میں نے چکا جناب سمر کی ڈیپ کلیننگ بھی ہو جائے گی اور ہاں سمر کی کلیننگ ہی سمجھ لیں سمر کی کلیننگ بھی ہو جائے گی آتی گرمیوں کے لیے گھر بھی تیار ہو جائے گا اور کیونکہ آگے آگے شدید گرمی بڑھنی ہے پھر اتنا کام کرنے کو دل نہیں کرتا پھر نہ دل ہی کرتا ہے کہ بندہ پکھے دے تھلوں یا کولر دیگوں یا ایسی ویچوں نکلے ہی نہ اور پھر سکین بھی ڈیمیج ہوتی ہے اچھا سکین سے مجھے یاد ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ سکین کی اور باقی بھی اپ ڈیٹ شامل کروں گی بتاؤں گی آپ کو کہ میں اپنا ویٹ بہت زیادہ کام کیا رکھ لیا ہے میرا بہت بڑے یا سمو سے پکوڑے چٹنا چھوٹنا کھا کھاکے اچھا جناب مشین میں لاکے ہی اٹھے پھر میں نے آکے یہاں پہ کشن کے کور بھی اتار لیے تھے بتایا نا بہت زیادہ مٹی تھی تو پھر میں نے سوفوں کے کور بھی اتار دیا تو میں نے یہ کشن کے کور بھی بدلے سوفیں بھی اچھی طرح جھاڑیں ان کے کور بھی دھوئے اور یہ آگے میں آپ کو کرسیاں دکھاتی ہوں کرسیاں بھی میں نے صاف کی تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ تو کوش نہیں ہے ادھی راتی ادھا کم نے بیڑ کے نا تو کے پھر میں ستی میکن نیتے ہائے ہائے ساری رات ہی مٹی وڑ دی رہے گی تو جناب یہ دیکھیں یہ تو کچھ نہیں تھا یہ تو ابھی بہت کام تھی یہ تو بہت مٹی تھی ایک تینا اللہ مارے کام کا اتنا جنون مجھ پہ سوار ہو جاتا ہے کہ ویڈیو بناتے ہوئے نا پھر مجھے ہوتا ہے اچھا میں چھتی سے تکارنا گرمی لاغ رہی ہے تو وہ ورنہ میں آپ کو دکھاتی آگا تھی واہ مدی ہے تو کی جانماری ہے اچھا جناب تو یہ دیکھیں یہ مٹی کیوں مٹی کٹا ہو کٹی تو جناب پھر ساری ڈسٹنگ وغیرہ کی اس کے بعد اور یہ نا اللہ ماری اورگنائز کرنی تھی بچوں کو یونی فارم وغیرہ تھی بیٹے کا سکول کا یونی فارم آپ کو کسی کو دینا تھا کیونکہ اب اس کا کالیج کا معاشرہ سے یونی فارم سٹارٹ ہو گیا تو یہ میں نے سوچا کہ نا اس اللہ ماری میں یہ جو سردیوں کی چادریں شادریں اور بلکہ ساری بیڈ شیٹ وغیرہ اس اللہ ماری میں رکھتی ہوں پکڑنی بھی آسان ہوگی اور بچوں کے نا یونی فارم وغیرہ بھی ورنہ پھر وہ نا یونی فارم جہاں اس تری سٹینڈ ہے نا ادھر میں رکھتی تھی تو وہ پتہ کیا کرتے تھے آگے پیچھے کر دیتے تھے اور اینڈ میں کہتے تھے ہوتے تھے کہ ہاں جی یونی فارم اب ہے ہی کوئی نہیں سارے ہی تون والے چلے گئے پھر میں نا وہ اٹھے گئے لبنا پندہ سی سپیرے سپیرے یا اٹھاتو رات تو جناب پھر میں نے سوچا کہ اب یونی فارم سارے ان کے راکھ دیتے ہوں یہاں پہ ساتھ ان کی جرابیں اور ساتھ ان کے سیش اور ڈپٹے شپٹے تاکہ انہیں ڈھونڈ رہے میں سانے رہے تو جناب وہ میں نے ہماری ارگنائز کی اس کے بعد نا یہ میری جٹھانی کی شلوار ہے وہ انہوں نے سلوانی تھی سادی تو میں نے اپنی خدمات پیش کی میں ان کا ہائی اتنے پیارے پیارے ڈیزائن چال رہے ہوں کچھ مجھے بھی نا آپ یہ سمجھیں کہ چونیاں کٹ رہی تھی کہ میں بھی کوئی ایسا ڈیزائن بناؤں تو اب میں نے بنانے اپنی بیٹی کا بھی ٹھیک ہے تو میں نے کہا لائیں آپ کو بنا دیتے ہیں بندہ ہاتھ ہو تو جرا ٹرین کر لیندہ ہے ساف کر لیندہ ہے تو جناب پھر میں نے نا ان کی شلواریاں پر سلائی کر کے انہیں دل لیس میں لے کے پھر میں نے یہ پلیٹس ڈالی پھر میں نے دوسری لیس لگائی انہیں ویسے بہرحال بڑی پسند آئی پتہ نہیں پسند آئی کہ ویسے وہ میرا دل راکھ رہی تھی اور شکریہ کہہ رہی تھی تو جناب یہ میں نے ان کی شلوار سیکھتی تو وہ کہتی ہیں واہ بھئی درزہ نے تو اتنے پیسے لے لیں تھے مجھے بھی کسی نے سیدھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھ میں آج کل میری امی کی دیسی روح سمائی پڑی ہے تو یہ چنے پڑی ہوئی تھے سردیوں کے تو آج وہ چپلی کباب میں ڈالنے سے تو پھر میں نے تھوڑے سے چون چون کے ڈال لیا ویسے چیز صاف کر کے رکھی ہوئی یہ سہولت ہے کہ بند چھتی نال پھڑ دا ہے تو کر لیا تو پھر میں نے سوچا کہ یہ یہ دیکھیں کتنے چھلکے اور کتنے روڑ نکلے نا میں نے پھر ان کو چھانا پہلے چھان کے چپلی کباب بنا لیا تھے تب پھر میری بیٹی کے حرثی آگئی تھی تو میں ان کے چلیں جناب آپ ان کو چونے پر ہونے تو چونے کہ کینٹال آتاں میں کہنی دیر تو توپے چلی جانے پھر میں جلدی سے چونے اور دھوپ میں رکھ دیا یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اپنا کہ دیکھیں جی دیسی پن میرا آج کل کتنا کوٹ کوٹ کے بھر ہے کہ ایک پدینے کی گڑی آئی تھی میں نے اس کے پتے اتارے دھوئے اور میں نے اسے سکا کے پیس کے رکھ لیا کہ نہ پہی پدینے گڑی بھی ضائع نہ ہوئے منگائی بہت بہت زیادہ تو جناب آج کل میرے یہی حال آتا ہے اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو مجھے پوچھتے ہیں جو مجھے میرے یہ سمیلے دعائیں بھی دیتے ہیں اور خیریت بھی پوچھتے رہتے ہیں تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ